موسیقی 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 کو مفلوچ کر دیا وہاں پر کسی قسم کے عدالتی اکامات پر کسی قسم کے کوئی مصد آپ یہ سمجھے کہ کچھ ہے ہی نہیں جیسے آپ عدالتی اکامات کو معذرت کے ساتھ میں عدالت سے بھی معذرت خانم جیسے آپ نے چھولے لے لی اور کاغذ میں جو ہیں نہ دے دی ایسے انہوں نے اس بے توقری کر رہے ہیں عدالتوں کے عالی عدالتوں کے جبکہ ہم تو مظلوم ہیں ہم تو یہیں آئیں گے قانون پر یقین رکھتے ہیں مظلوم ہیں انصاف کے لیے دروازہ کھٹ کھٹا ہے اور جس صاحبہ ہیں نے ہمیں انصاف دینے کے لیے آرڈر جاری کی ہیں لیکن اس آرڈر پر کوئی حمل درامت نہیں ہوتا اور پوری کی پوری ڈسٹرک ویسٹ کی انتظامیاں بیلڈر شوکت آغوانی اور اس کے سپورٹر ان کے سامنے بے بس ہے اور کسی قسم کی کاروائی نہیں ہے بلکہ مزاک اڑاتے ہیں میں جب راستہ سے گزرتا ہوں تو کہہ رہا ہے کچھ نہیں ہونا کچھ نہیں ہونا ایسے ہی لگے رہو گے میرے پیچھے آوازیں لگاتے ہیں تو وہاں پولیس کیوں نہیں جاتی اس بی سی کے انتظام میں کیوں نہیں جاتی سب کو پتا ہے آپ کا ذاتی انٹرسٹ ہو نہیں ہے سب کو پتا ہے کہ امارت غیر کاروائی ہے کیا کچھی آباد میں کوئی کاروائی نہیں ہے اس بی سی اے نے اس بیلڈنگ کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کا جو ڈیزائن ہے وہ خطرناک ہے اور انسانی جانوں کے لیے خطرناک ہے اچھا میرا گھر بلکل اس کے سامنے ہے یہ بیلڈنگ ایک سائٹ سے جھکی بھی بھی ہے میں تو اپنی پروٹیکشن اور لوگوں کی پروٹیکشن اور جو اس میں لوگ رہیں گے ان کی لیے بھی کر رہا ہوں مقصد کہہ ہے کہ لوگوں کی مفات کیلی بات کر رہا ہوں اب اس بی سی اے لکھ تو دیا اب عدالت کے آرڈر بھی آ گئے ہیں لیکن آپ توڑنے کی لیے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جب وہاں جاتے ہیں تو وہاں لوگ آتے ہیں تو یہ بات تو حقیقت ہے کہ وہاں ایم پی آر کالونی اور اسلامی کالونی میں جو مسلح گروہ ہے باقی ادھر جو ستر افراد پر مشتمل ہے اور اس کی سربلائے سردار آوانی کرتے ہیں اور جہاں بھی پاکستانی حسین کا پھٹا ہوتا یہ گروہ وہاں پہنچتا ہے اور وہ کہہ رہا سکتا ہے یعنی کہ پولیس کاروائی کرنے کے لیے جاتی ہے ان سے پریشر میں آ کے واپس آتی ہے عدالتی حکامات پر کاروائی کرنے کے لیے جاتی ہے آج عدالت میں جو ایڈوکیٹ جنرل صاحب نے کہا کہ رینجز کو لکھا جائے تو جج صاحب نے کہا کہ پہلے پولیس تو اپنے کام کر لے اگر وہ نہیں کر سکے پھر رینجز کو لکھیں گے یعنی کہ پولیس ہمیں بتا دے کہ پولیس میں پولیس بے بس ہو چکی ہے ان کے خلاف کاروائی نہیں کر سکتی اس بی سی اے کی جو انسامیہ وہاں توڑنے کے لیے آتی اس کو سیکیورٹی فراہم نہیں کر سکتی تب بھی ہم رینجز کو لکھیں گے پولیس پہلے لکھ کے دے کہ ہم نہیں کر سکتے جی اچھا اس سے پہلے جس صاحب نے آرڈر کیے تھے تو میں نے جب آرڈر کیے تھے تو سمام صورتحال سے میں نے جس صاحب سے کہا کہ مجھے وہاں خطرہ ہے جان کا خطرہ ہے تو جس صاحب نے مجھ سے کہا تھا کہ آپ درخواست دے دو ایسے چو کو تو میں نے کہا ایسے چو ان کے زیر اثر ہے بلے ان کے سینئر افسر کو دے دو تو میں نے پھر وہاں ایسے پی صاحبہ کو درخواست دی بائنائم دی میری ملاقات ہوئی جی بلکل لوگ کو دے انہوں نے مجھے یقین دیانی کرائی کہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ سے کوئی بات نہیں ہوگی اور ہم آپ کو دیکھیں گے اور ہم از بی سیو کو پروٹیکٹ کریں گے لیکن اس کے برقس ہو گیا کہ میرے خلاف سب پہلے بھی جوٹھی افعار درج کی گئی اور اب مجھے انسیدائی انسیدائی دیشگردی کی افعار درج کی گئی مجھے ہم کیا آپ کے اوپر کس 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 نے مدعی کونے کس مدعی بلڈر شوکت اقوانی اور ان کے لوگ ہیں کیا آپ نے کیا درخواستیں پھلائی آپ نے کیا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مسئل کے یہ بتا مانگنے کے لیے آئے تھے اب مہر تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ درشگردی کیا لوگ بھی ان کے پاس ہے لوگ بھی وہ جمع کرتے ہیں پولیس کو بھی کام کرنے نہیں دیتے ہیں ان کے خلاف ہم نے درخواستیں دی اور کسی قسم کے افعار نہیں کٹ رہی نہ ہوں بلا بلا نہیں سکتی پولیس ان کو ٹھیک ہے تو ہمارے خلاف یہ افعاریں جیسے اگر کوئی عدالت ہم دیکھتے ہیں کہ کیس جب کوئی دائر کرتا ہے اس کو بلڈر ان کو بڑی بڑی آفر کرتے ہیں مجھے وہ پیسیوں کے آفر کرتے ہیں کہ تاکہ کیس واپس لے لیا جائے یا لوگ بلیک میلنگ کے لیے بھی کیس کرتا ہے تو کوئی لیگل بھی ہو تو آپ کا کوئی اس طرح کا انٹرسٹ تو نہیں ہے میرا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے مجھے بلڈر نے اپروچ کیا کہیں دفعہ کیا اور کیسے کیسے جگہوں سے کیا میں کیونکہ یہ مفادی آمہ کا مسئلہ ہے لوگوں کی جانوں کا مسئلہ ہے تو میں اس لیے برہ برہ بار بار عدالت میں آتا ہوں اور ارجنٹ اپلیکیشن لگاتا ہوں یہاں مجھے مسائل ہیں درخواست لگانے کی بھی مسئل پروبلم ہوتی ہے مجھے ارجنٹ اپلیکیشن لگاتا ہوں تو کہنے کا مسئل ہے کہ وہ مجھے جب انہوں نے دیکھا کہ یہ اب ہمارا اس طریقے سے کچھ پیسے ویسے لے نہیں رہا تو پھر انہوں نے اس طرح جھوٹی آف آیا رہا ہے اب بھی ابھی بھی میرا پیچھا کیا جا رہا ہے میں جہاں جہاں جاتا ہوں کچھ لوگ میرا پیچھا مسلسل کر رہے ہیں تو میری عدالت سے بھی درخواست میں نے آج عدالت سے درخواست کی بھی ہے کہ مجھے اور میرے خاندان کو تعافظ فرام کیا جائے اور اگر مجھے میں نے بتایا جس آپ کو میں نے کہا کہ بلڈر کے ابھی دو کارندے ابھی بھی موجود ہیں اسی عدالت میں تو میں نے بتایا جس آپ کو ٹھیک ہے تو اب عدالت نے حکم نامہ تو جاری کر دیا اپنا لیکن ایک جو خاص بات ہے آپ نے صرف صرف یہ ایک امارت کا کیس نہیں کیا ہوا آپ نے علاقے کی میں تعلیم و ترقی اور جو ایک جدید ایک تعلیم سے متعلق زمین کی الارٹمنٹ کا ایک کیس آپ نے وہ سپریم کورٹ تک بھی کیس کیا ہوا ہے یعنی کہ اگر آپ کسی کے زیر اثر آ جاتے کچھ اگر لے دے کے معاملہ کر لیتے تو شاید آپ بہت پہلے کر چکے ہوتے ہیں آپ تو فائٹ کر رہے ہیں تو وہ دوسرے والا معاملہ کیا ہے اس میں کون قابض ہے اس نے بہت دور ریپورٹ کیا لیکن اب تک کوئی ادارے نے کاروائی نہیں کیا مجھے جہاں تک معلومات ملے گی یہ جو بلڈر شکت آغوانی میرے گھر میں آکے ہے یعنی اس نے دو آزار سولے میں یہ جگہ خریدی ہے یہ چھے سے سات لاکھ آٹھ لاکھ روپے سے زیادہ کی جگہ نہیں ہے لیکن اس نے یہ ساٹھ لاکھ روپے میں خریدی ہے اور تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہی جو پچھتون مارکٹ جنہوں نے بنارس پر جدید اسلامی انیورسٹی کے لیے جو پندر اکڑے منٹی پلات پر قبضہ کر کے پچھتون مارکٹ بنائی ہے یہ اونی کے آدمی ہے اور مجھے مختلف طریقے سے پریشان بھی کر رہا ہے دمکا بھی رہا ہے اور مجھے جو ہے نا اس طرح کے تاکہ میں جو انہیں چیزیں سوا اور مجھے پہ دو آف آئیاریں کٹی ہیں چاروں بھائیوں پہ مثلا میرے علاوہ تین بھائی اور ہیں ان کے اوپر بھی ان کے بھی یہی آف آئیار کٹی پولیس آف آئیار کرنے تھے پہلے کو تحقیقات مجھتے ہیں کچھ بھی نہیں آپ یقین گروں کہ پولیس نے جو پولیس نے جو سترہ تاریخ کو میرے گھر پہ انہوں نے ریٹ کی دروازے توڑے سیڑھییں لگا کے جب اندر آئے ہیں دروازے توڑ کے میرے بھائی کو گریفتار کی آپ یقین جانے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتا ہے پتہ آنکہ میں وہاں بتیس سال کا ریائیش ہوں میرے سامنے یہ علاقہ آباد ہوئے ہیں میں نے سیوریچ کے لیے پانی کی کنیکشنز کے لیے بجلی کے لیے روڈوں کے لیے جتنی باگ دوڑ کی جتنے میں نے فلاہ ویبود کے کام کی ہیں وہ میرے علاقہ میرے سامنے آباد ہو اور ہم ہی نے ہمارے لوگوں نے یہ آباد کیا اس کو پولیس نے اسی پرتی نہیں دکھائی جیسے زندگی میں نہیں دکھائی جتنا اس دن میرے خلاف دکھائی جو ڈی آئی جی ہیں ناصر آفتاب صاحب ہیں وہ اچھی شورت کے حامل تمجھ جاتے ہیں سوائے عزیز صاحبہ بڑی اچھی شورت کے حامل تمجھ جاتی ہیں ان کے ہوتے ہوئے بھی آپ کے ساتھ زیادتی اور یہ تو یہ بہت بڑی جاتی ہے میں نے آپ یقین جانا کہ میں دو آزار انیس سے عالی حکام کو اور پولیس کے عالی سینئر افسران کو درخواست دیتا رہا ہوں یقین جانا کہ مجھے کسی نے یہاں تک نہیں کہا کہ آپ کی درخواست آئیے آپ آ جاؤ وہ کیوں کہ اثر و سوک والے ہیں وہ لوگ کیا سیاسی پشت بنائی بھی حاصل ہے ان کو اور پیسے والے بھی میں غریب آدمی ہوں لیکن پبلک آدمی ہوں پبلک رائٹس کیلئے کام کرتا ہوں آفرز بہت ہوئے ہیں ہو رہے ہیں لیکن اب میں جب میں نے آفرز نہیں مانے تو اب مجھے اس طرح سے تریٹ کر رہے ہیں اور مجھے یہاں تک کہا کہ آپ کا بھائی سات سال تک جیل میں شڑے گا اور آپ کو ہم بلٹی کریں گے آفغانستان آپ کو ہم بلٹی کریں گے آفغانستان مطلب جان سے مار رہا ہے کہ ایک سخت قسم کی دھمکی دی ہے بالحال یہ وہ شہر ہی ہے جو ملک اور قوم کی محبت اور عوام کی فلاح بیبوت کے لیے دن رات کوشش کرتے ہیں ہم یہی آپ سے پہلے بھی عرض کر رہے تھے کہ سپریم کورٹ تک ان کے کیسز ہیں جو یہ فالو کر رہے ہیں وہ سارے کے سارے کیسز مفاد عامہ کے کوئی ذاتی ان کے مفاد کا کوئی کیس ہم نے نہیں دیکھا اس لیے ہم ان کے کیسز کو ریپورٹ بھی کرتے ہیں عام تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں اور معاملات کو اداروں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے ساتھ اگر کوئی ذاتی ہوگی تو پھر کون کھڑا ہوگا کسی کے حق کے لیے تو اس لیے اگر ایسے لوگوں کو تحفظ بھی دیا جائے اور اگر ان کا کیس غلط ہے یعنی کہ بنتا نہیں تو وہ کیس ختم بھی ہو سکتا ہے تحقیقات تو کی جانی چاہیے